ناظرین آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے چکوال کی سیمنٹ فیٹریاں ریت کی دیواز ثابت ہونے کے قریب پہنچ گئیں فیٹریوں کی تصنیب میں بڑے پیمانے پر قانون کا محلاف ورزی سپریم کورٹ اف پاکستان نے اہم کیس میں کبسی داکت مانگ لی چیمین مطروقہ وقف املاک صدیق الفاروخ کی کرسی بھی ہلنے لگی راج کٹاس مندر کا تعلق خوشک ہونے پر چیف جیسٹس اف پاکستان ساکیب نصار نے اصفد نوٹسیا عدالت کی اقامات کی روشنی میں جنرل ریٹائر محمد سفٹر کی مجھ سے ایک مقامی شہری وسیم احمد راجہ نے تفصیلی سیم میں داخل کرائی انیس جنوری کو دورانی سماعت وسیم احمد راجہ نے موقع پہ اختیار کیا کہ ادارے اب بھی جھوٹ بول رہے ہیں دونوں سیمنٹ گروپس کو کلر کہار اور چوہ سیدن شاہ کے دمیان سنتیس ہزار اکر آرازی ہالاٹ کر دی اگر یہ قانونی فیٹریان یہاں سے منتقل نہیں کی جاتی تو نئے گروپس لکی سیمنٹ اور ایشن پیشیس کو کس قانون کے طرح تروکا جا رہا ہے جس پر چیف جیسٹس افصا کیا کیا آپ کا مطلب ہے کہ یہ فیٹریان بند کر دی جائیں وسیم احمد راجہ نے اپنے جواب میں کہا کہ جو قانون کہتا ہے اس پر عمل درامت کرایا جائے عدالت نے متعلقہ اداروں ڈی جی سیمنٹ بیسٹ وے اور ڈینڈوٹ سمیت کو نوٹسز جاری کر دی ہیں عدالت نے صدیق الفاروق کی عدم حاضری پر سخت برہمی کا اظہار کرتا ہوئے ان کی تقروری کو سیاسی قرار دیا اور کہا کہ معلوم ہے تیس سال تک نون لیگ کے دفتر میں خبریں اکٹھی کرنا ان کی قابلیت ہے عدالت نے انہیں ہر تعریف پر حاضر رہنے کا بھی حکم دیا چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ یہ پروپیٹی کسی کے باپ کی ملکیت نہیں اور انہیں دیار سنگھ مینشن بلدن کا خصوصی طور پر حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایک کاغذ پر لاکھوں روپے مہانہ کرایا وصول کیا جارہا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ مطلقہ وقف املاک بورٹ کو چھ ہزار مہانہ مل رہے ہیں کیوں نہ عدالت پروپیٹیز کو ٹیک اوور کر لیں عدالت نے چاروں صوبوں میں پروپیٹی کے تفصیلات بھی طلب کر لیں